ایک عورت کو اللہ پاک ہر بار اولاد نرینہ سے نوازتا مگر چند ماہ بعد وہ بچہ فوت ہو جاتا لیکن وہ عورت ہر بار صبر کرتی اور اللہ کی حکمت سے راضی رہتی تھی مگر اس کے صبر کا امتحان طویل ہوتا گیا اور اسی طرح ایک کے بعد ایک اس عورت کے بیس بچے فوت ہوئے آخری بچے کے فوت ہونے پر اس کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا وہ آدھی رات کو زندہ لاش کی طرح اٹھی اور اپنے خال کے حقیقی کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر خوب روئی اور اپنا غم بیان کرتے ہوئے کہا کہ اے کونو مکان کے مالک تیری اس گناہگار بندی سے کیا خطا ہوئی ہے کہ سال میں نو مہینے خون جگر دے کر اس بچے کی تکلیف اٹھاتی ہوں اور جب امید کا درخت پھل لاتا ہے تو صرف چند ماہ اس کی بہار دیکھنا نصیب ہوتا ہے آئے دن میرا دل غم کا شکار رہتا ہے کہ میرا بچہ پروان چڑھے گا بھی کہ نہیں اے دکھی دلوں کے بھید جاننے والے مجھ کمزور پر اپنا لطف و کرم فرما دے روتے روتے اسے اونگھا گئی خواب میں ایک شگفتہ پر بہار باگ دیکھا جس میں وہ سیر کر رہی تھی کہ سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا ایک محل نظر آیا جس کے اوپر اس عورت کا نام لکھا ہوا تھا باغات اور تجلیات دے کر وہ عورت خوشی سے بے خود ہو گئی محل کے اندر جا کر دیکھا تو اس میں ہر طرح کی نعمتیں موجود تھیں اور اس کے تمام بچے بھی اسی محل میں موجود تھے جو اسے وہاں دیکھ کے خوشی سے جھوم اٹھے تھے پھر اس عورت نے ایک غیبی آواز سنی کہ تُو نے اپنے بچوں کے مرنے پر جو صبر کیا تھا یہ اس کا عجر ہے خوشی کی اس لہر سے اس کی آنکھ کھل گئی جب وہ خواب سے بیدار ہوئی تو اس کا سارا ملال جاتا رہا اور اس نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے عرض کیا یا الہ العالمین اب اگر تُو اس سے بھی زیادہ میرا خون بہا دے تو میں راضی ہوں اب اگر تُو سیکڑوں سال بھی مجھے اسی طرح رکھے تو مجھے کوئی غم نہیں یہ انعامات تو میرے صبر سے کہیں زیادہ ہیں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہر حال میں صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے کیونکہ یہی چیز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے مسیبتیں پریشانیاں اور دکھ یہ اللہ پاک اپنے بندوں پر اس لیے بھیجتا ہے کہ وہ ان کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے صبر کرنا ولیوں اور پیغمبروں کا شیوہ ہے صبر کرنے سے انسان ایسے درجات پا لیتا ہے جو بڑے بڑے عبادت گزار بھی نہیں پاسکتے دوستو یہ حکایت حضرت مولانا جلال دین رومی کی کتاب حکایت رومی سے لی گئی پیارے بھائیوں اور بہنوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیج پیارا اسلام لائک نہیں کیا تو لائک کر کے فالو کر دیجئے اور ساتھ ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہم ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ